ایک آدمی کے ساتھ ایک شیر ہے ایک بکری ہے اور توڑا سا گھاس ہے وہ راستے پر کہی جا رہا ہے اب اس کے سامنے ایک نگی آتی ہے نگی کے کنارے پر ایک کشتی کشتی بہت کمزور ہوتی ہے کشتی پر صرف دو ہی چیزیں پار جا سکتی ہے صرف دو چیزیں ایک آدمی اور آدمی کے ساتھ ایک چیز اور گھاس یا شیر یا بکری اب اگر آدمی پہلے شیر کو اس پار کرتا ہے تو یہ اس پار بکری گاس کرتی ہے اس پار کرتا ہے تو یہاں شیر بکری کاتا ہے لیکن آدمی ایسا نہیں چاہتا کہ شیر بکری کیے یا بکری گاس کرتا ہے چلیے آپ کے پاس 15 گھنہیں 15 گھنے معلوم کرےけ وہ ایک تیسے محفوظ پار جا سکتا ہے جب 15 گھنہیں 15 گھنے ہیں تو آپ نے حکم بھی کر سکتی ہے 15 گھنے کے بعد آپ کو جوابیں دے گا سب سے پہلے تو وہ آدمی خود اور بکری ناو میں پار جائے گا نبی کے پار بکری کو چھول دے گا پھر اس پار اکیلہ ناو میں بیٹھ کر اور شیر کے پاس آ جائے گا پھر شیر کو کشتی میں بیٹھا کر پھر اس پار جائے گا ورہا شیر کو چھول دے گا اور بکری کو پھر اپنے ساتھ اس پار لائے گا کشتی میں بکری کو چھول دے گا اور اپنے ساتھ گاس رکھ کر نبی کے پار جائے گا اور گاس وہا رکھ کر اس پار آ جائے گا کیونکہ شیر گس نہیں کھاتا اس پر آجائے گا اور بکری کو لے کر اس پر جائے گا اور اپنے راستے چلا جائے گا بارش کی رات کوئی پولیس کو کل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شاہد کے گھر آجائے شاہد کو کسی نے مار ڈالا ہے جیسے یہ پولیس شاہد کے گھر پہن جاتی ہے وہاں پر تین لوگ موجود ہوتے ہیں تین لوگوں میں ایک وچمین تا ایک باغبان تا اور ایک باغرچی تا تین لوگوں سے پولیس پوچھتے ہیں جب شاہد مار گیا تم تینوں کہتے ہیں وچمین کہتا ہے کہ میں گھر پر تا باغبان کہتا ہے کہ میں پودو کو پانی دے رہا تھا باغرچی کہتا ہے کہ میں کانا بنا رہا تھا جیسے پولیس تینوں جواب سنتی ہے وہ پرن ایک کو پکڑ لیکی ہے بعد میں تحقیقات کے بعد پتا چلتا ہے کہ پولیس نے اس بلکل قاتل صحیح اجنے کو پکڑ لگا اگر آپ بتائیں پولیس کو کیسے پتا چلا آپ کے پاس پندرہ سکن ہے معلوم کرنے کے لئے اگر پندرہ سکن کم ہے تو آپ گھر پیوز بھی کر سکتے ہیں پندرہ سکن کے بعد آپ کو جواب مل جائے گا موسیقا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس لئے بارش ہو رہی دی تو پھر کون اپنے فوڈو کو بارش اپنے کے باوجود بھی پانی دے گا یقینم قاتل باغبان ہی تھا ایک آدم راستے پر کہی جا رہا ہے اور گم ہو جاتا ہے جاتے جاتے وہ ایک جنگل پر پہنچ جاتا ہے جنگل میں اس کی پیچھے بلی لیا لگ جاتی ہے موسیقا وہ آدمی بھی بلیوں سے بلنے لگتا ہے باکہ ایک غار دھپا پر پہنچ جاتا ہے وہ غار میں داخل ہو جنگل میں موسیقا کہ اس کے سامنے تین راستے ہیں ایک راستے پر آنگلے بھی ہے موسیقا دوسری راستے پر آنگلے رہے موسیقا اسے راستہ بہت زیادہ لکھ لیو اور پتروں کے اوزے سے بانے موسیقا 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 موسیقی 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 خوشی خوشی اندیرے وریک سے چلا جائے گا موسیقی موسیقی پرس کریں آپ سیڈی تپس کر رہے اور آپ کے سامنے تین بلبوں کے بٹن ہے بلب چک پر ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے آپ کیسے پتہ لگیں کہ امانکے کس بٹن سے کونسا بلب جلتا ہے چلیئے آپ کے پاس پندرہ سکن ہیں معلوم کریں اگر پندرہ سکن کم ہیں تو آپ کو ریپیوز کر سکتے ہیں پندرہ سکن کے بعد آپ کو جواب مل جائے جائے سب سے پہلے آپ بٹن نمبر ایک کو آن کر دیں پانچ منٹ آن رہنے دیں پھر بٹن نمبر دو آن کریں اور چٹ پر چلی جائے بٹن نمبر دو والا جل رہا ہوگا باقی دونوں کو چھو کر دیں جو گرم ہوگا وہ بٹن نمبر ایک اور جو تھنڈا ہوگا وہ بٹن نمبر کے اس طرح سے بلکل آسان تھا ایک بولی عورت ہے بیچاری اندی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ غریب بھی ہے اور اس کا ایک بیتہ ہے جس کے شایدی کا دسوہ سال ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے وہ عورت ہر وقت بہت اداس رہتی ہے کہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایک دعا مان سکتی ہے جو پوراں قبول ہوں لیکن اب بھی اس کے دین بڑے مسئلے ہیں اور دعا صرف ایک مان سکتی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہیں وہ بڑے عورت تک ایسی دعا مان لیتی ہے جس سے اس کے تینوں خواہشیں پھولی ہو جاتی ہے کہ آپ کو مالکن کی اس نے ایسی دعا مان جلیے معلوم کرنے کیلئے آپ کے پاس پندرسکان ہے اگر اندرسکان کم ہے تو آپ کو دفت بھی پر سکتی ہے پندرسکان کے بعد آپ کو جواب نہیں جائے گا بڑے عورت ایسی دعا مان لیتی ہے یا خدا میں اپنے بڑے کو بچے کے تخت پر دیکھنا چاہتی ہو اس دعا میں دعا ایک ہے لیکن خواہشیں کیوں ہیں جیسے کہ یا خدا میں اپنے پوٹے کو پوٹے کے لئے بادشاہی کے تخت پر مال کے لئے بیٹھنا چاہتی ہو انکوں کے لئے موسیقی